بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھاڈیر آج ہم اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر چھتیس پڑھیں گے ہمارا سورہ نور کا ترجمہ مکمل ہو چکا تھا آج ہم ایک آم پردہ ہجاب کا اسلامی تصور پڑھیں گے تو اس کا لوگوی معنی پردے کے جو لوگوی معنی ہیں وہ ڈھکے اور چھپے ہونے کے ہیں عربی میں اس کے لیے ہجاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ لوگوی معنی ہیں اور اسطلاحی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت کا اپنے بدن اور چیرے کو چھپانا پردہ کے لاتا ہے آیات پردہ کا پس منظر اسلام سے پہلے پردے کا کوئی رواج نہ تھا اس طرح ازاد اور لونڈیوں میں کوئی نمائیہ فرق نہ ہوتا تھا ازاد اور لونڈیوں میں کوئی نمائیہ فرق نہ ہوتا تھا اس لیے عوارہ لوگ جو ہوتے تھے وہ عورتوں کو تنگ کرتے تھے اور پوچھ کچھ میں یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ عزاد عورت ہے یا لونڈی اس کا اندازہ اس اشاد ربانی سے ہوتا ہے ذالکا ادنا یورفنا فلا یو ذین یہ پردہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ پیچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائیں یعنی اس لیے عزاد عورت کے لیے کیا ہوا پردے کا حکم نازل ہوا کہ جب وہ پردے میں ہوں گی تو کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غیرت تھی انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر یہ آیت پردہ نازل ہوئی اقام پردہ دو قسم کے ہیں نمبر ایک اندرونے خانہ نمبر دو بیرونے خانہ اندرونے خانہ جو ہے پردے کے اقام یہ ہیں نمبر ایک کہ گھر میں ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے یہ اندرونے خانہ پردے کے اقامات ہیں نمبر ایک کہ گھر میں ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے اسلامی اقامات کے لحاظ سے عورت کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں ارشاد خدا مندی ہے وقرنا فی بجوت کنہ اور تم وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہری رو ایک حدیث میں گھر میں ٹھہرنے کی فضیلت یوں بھی آئی ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ ساری فضیلت و مرد لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں ہم کون سامل کریں ایک مجاہدین کے برابر عجر و ثواب حاصل کرسکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو گھر میں بیٹھے گی وہ اپنا ثواب پا لے گی یعنی اس کو مجاہدین کے برابر ثواب ملے گا اس لیے آج عورتوں کا بلا ضرورت گھر سے بے پردہ نکلنا ٹھیک نہیں ہے نمبر دو پردے سے بعد کی اجازت غیر مرد سے بعمر مجبوری بعض اوقات بات کرنی پڑتی ہے لیکن اس کی اجازت صرف پردے کے پیچھے سے دی گئی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَعِذَا صَالْتُمُوْنَا مَتَانْ فَاسْعَلُونَ مِنْوَرَائِجَا ذَارِكُمْ اَتْحَرُوا لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا اور جب تم نے غیر عورتوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاس کیسگی کے لیے بہتر ہے اس طرح بات کرنے سے بہت سے فتنوں سے انسان بچ سکتا ہے نمبر تین جو ہے وہ غیر مرد سے بات کرنے کا طریقہ جہاں غیر مرد سے مانگنے کا حکم بتا دیا گیا ہے کہ پردے کے پیچھے سے جو بھی بات کرنی ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرو اور بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر عورت نے کسی غیر مرد سے بات کرنی ہے تو جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت پردے کے پیچھے سے بات کرے وہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے ارشادِ ربانی ہے کہ آپس میں نرم آواز میں بات نہ کرو تاکہ جن کے دل میں کچھ خرابی ہو کسی لالچ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کی وضاعت اس حدیث سے ہوتی ہے ارشادِ نبی ہے بلا شبہ قدرت نے عورت کی آواز میں طبعی نذاکت رکھی ہے لیکن وہ حدت المکتور مردوں سے بات کرنے میں ایسا لہجہ اختیار کرے جس میں قدرِ روکھا پانو اس طرح وہ مرد عورت سے معجوس ہو جائے گا اور وہ کوئی لالچ نہ رکھے گا اگر نرمی سے بات کی جائے گی تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو جائے اس لیے جب بھی مرد سے غیر مرد سے بات کرو تو روکھے پان کے ساتھ بات کرو نمبر چار اندرون خانہ پردے میں کچھ مزید احتیاطیں بھی ہیں نمبر ایک احتیاط بیرونی دروازے کے آگے پردہ لٹکا دیا جائے اور بلا ضرورت دروازہ کھلا نہ رکھا جائے بیرونی پردہ بہت سی اخلاقی بیماریوں سے بچاؤں کا ذریعہ ہے نمبر دو ہے کہ مکانوں کی چار دیواری اتنی انچی ہونی چاہیے اور بلڈنگ کی ساخت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی طرف سے تانک جانک نہ ہو سکے اس طرح مسلمان گرانہ پاکیزگی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور فتنے پرورش نہیں پائیں گے نمبر تین چیرہ کونیوں اور پاؤں کے علاوہ باقی بدن چھپانا چاہیے اس کے علاوہ نمبر پانچ جو ہے غیر مردوں کو گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دینی چاہیے بالخصوص جب خامد گھر پر نہ ہو نمبر چھے عورتوں کے آواز باہر نہ آئے حتیٰ کہ عدیث میں تو اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی بھی مانعت کی گئی ہے اس لئے عورت کے آواز کا پردہ ہے عورت کے آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے یہ اندرونے خانہ پردے کے اکمات ہوئے اب بیرونے خانہ پردے کے اکمات جو ہیں وہ یہ ہیں بیرونے خانہ پردے کے اکمات درزیل ہیں نمبر ایک پردہ کے ساتھ باہر نکلے جب عورت کو باہر نکلنا ہی ہو تو وہ پردہ کر کے نکلے اس سلسلے میں دو اہم اکمات ہیں نمبر ایک چہرے کا پردہ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے عرشادِ خدا مندی ہے جو دنینِ علیہنہ من جلابی بینہ عورتیں چیروں پر گھنگٹ کر لیا کریں یعنی بڑی چادریں ڈال لیا کریں اس کی عملی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی حضرت عبیدہ سلمانی نے پردے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا انہوں نے پوری چادر اوڑ کر سر اور پیشانی اور پورا مو ڈھان کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی یعنی ننگی رکھی حضرت عبیدہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا مو چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھولی رکھیں آج کل کے کچھ علماء نے چیرے کے پردے کو ضروری قرار نہیں دیا لیکن جمہورِ علماء چیرے کے پردے کے قائل ہیں پھر اقلی طور پر بھی یہی موقف صحیح معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا چیرہ ہی انسان کے لیے باعث سے کشش ہوتا ہے اگر اس کا پردہ نہ کیا جائے تو اور کس چیز کا پردہ ہوا باقی جسم تو عموماً پردے میں ہوتا ہے اس لیے چیرے کا پردہ ضروری ہے سینے کا پردہ نمبر دو چیرے کے بعد سینے کے پردے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی مردوں کے لیے باعث سے کشش ہوتا ہے اور زیورات اور سگار کا مرکز ہوتا ہے اس لیے ارشاد ربانی ہے اور اپنی اوڑنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں نمبر دو نگاہ نیچی رکھیں عورتوں کو حکم حدیعہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں ارشاد ربانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنات کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں کیونکہ نظر جو ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک خطرناک تیر ہے نگاہ نیچی رکھنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے یہی عورت کو دیکھنا زنا کا نکتہ آغاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا غیر محرم عورت پر نظر نہ جمعو اچانک نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے کستن اگر کسی پر نظر ڈالی جائے تو وہ معاف نہیں غیر محرم پر سے نظر فوراں اٹھا لینی چاہیے یہ عدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے نمبر تین اظہار زینت کی ممانعت اسلام میں عورت کو زینت کے زار سے منع کیا گیا اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں یہ زیب و زینت خواہ ظاہری ہو یہ چھپی ہو یہ ارشاد ربانی ہے اور عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے جیسے پاؤں میں کوئی تپا زیب وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے اس طرح ان کی چال ڈال ایسی ہو جس سے کمینے لوگ کسی لالج میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لئے چال میں باوقار طریقہ اختیار کرنا چاہیے نمبر چار خوشبو کی ممانعت عورت کو خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اسے خوشبو لگا کر بائے نکلنے سے منع کیا گیا ہے زمن میں فرمان نبی ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں خوشبو بھی عورت کی جانب مرد کو متوجہ کرتی ہے جو باعث سے فتنہ ہوتی ہے اس لئے خوشبو عورتوں کو نہیں لگانی چاہیے نمبر پانچ گفتگو گھر سے باہر بعض اوقات خریداری یا دوسرے مسائل میں غیر مردوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے تو لہجہ ذرا سخت ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی لالچ میں مبتلا نہ ہو سکے اس طرح غیر مرد کے فتنے سے عورت محفوظ ہو جاتی ہے نمبر چھے مخلوط مجالس میں شرکت کی ممانع عورتوں کے پردے کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو مخلوط مجالس میں جانے سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ اس سے ہی فتنے پیدا ہوتے ہیں جب مردوں اور عورتوں کی مجلسیں ایک ساتھ ہوں گی اس لیے منع کیا گیا عورت کو اور پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے آگے کن اور لوگوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے قرآن مجید میں واضح ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا إِلَّا مَا زُوَارَا یہ آیت ہے اس آیت کا تلجمہ میں پڑھ دیتی ہوں کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوروں کے سامنے یعنی ان لوگوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوروں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اور اپنے سسر کے سامنے اور اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے خامد کے بیٹوں کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بتیجوں کے سامنے یا اپنے بھانجوں کے سامنے یا اپنی عورتوں کے سامنے یا اپنے ماتایت لونڈی غلاموں کے سامنے یا ایسے مردوں یا بچوں کے سامنے جو عورتوں سے غرض نہیں رکھتے اور عورتوں کی پردے کی باتوں سے ناواقف ہیں اس آیت کی روشنی میں درزہر لوگوں کو پردے سے مستثنہ اقرار دیا گیا ہے نمبر ایک کہ خامن سسر باپ دادا پر دادا بیٹے شور کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہوں بھائی بتیجے بھانجے حقیقی اور رضائی عورتیں لونڈیاں عورتوں سے رقبت نہ رکھنے والے مرد غلام ملازم زیر کفالت زیر سرپرستی نبالے بچے اس کے بعد پردے کے فوائد کیا کہیں نمبر ایک کہ عورت کا جذبہ یا برقرار رہتا ہے بلکہ بڑھتا رہتا ہے اور مضبوط ہو کر اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے نمبر دو فائدہ یہ ہے کہ ازواجی زندگی کچھ گوار رہتی ہے نمبر تین پردہ عورت کو گھر سے بلا ضرورت نکلنے سے لوگتا ہے یوں عورت گھر میں رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ جکسوئی سے گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے نمبر چار پردے کا فائدہ یہ ہے کہ جسمانی صحت پر قرار رہتی ہے نمبر پانچ عزت خاندان محفوظ رہتی ہے نمبر چھ گھر کے جملہ امور بہتر طور پر انجام پاتے ہیں نمبر سات عورت روحانی طور پر مضبوط ہوتی ہے نمبر آٹھ عورت کا کردار مضبوط ہوتا ہے اور زنا جیسے امراض خبیصہ سے وہ کیا ہوتا ہے معاشرہ محفوظ رہتا ہے اخلاقی طور پر عورت بلند مقام پر فائز رہتی ہے پردہ دنیاوی اعتبار سے ترقی نصمہ کا باعث بڑھتا ہے اغوا اور لڑکیوں کے بھاگ جانے کے واقعات جنم نہیں لیتے یعنی اگر عورت پردے میں رہے گی تو یہ باتیں نہیں ہوں گی یہ پردہ کرنے کے فوائد ہیں اور بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ بے پردہ عورت سے غلط لوگ امید و بستہ کر لیتے ہیں اکثر اوقات جو ہے اپنی توقعوں میں کامجابی حاصل کر لیتے ہیں نمبر دو کہ گریلو زندگی نا خوشگوار رہتی ہے جنسی انار کی پھیلتی ہے اور عورت کی یقصوی ختم ہو جاتی ہے اولاد جو ہے وہ تربیت سے محروم ہو جاتی ہے بے پردگی سے ذہنی جسمانی اور روحانی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے اغوا اور لڑکیوں کا گھر سے باگنا اور محبت کی شادیاں کیا ہو جاتی ہیں عام ہو جاتی ہیں جب بے پردہ پھریں گے اور بے پردہ جو ہے وہ لوگوں سے ملنا ملانا ہوگا تو پھر اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ جنم دیں گی جس سے صدیوں تک بدنامی کا داغ دونا مشکل ہو جاتا ہے حیاء ختم ہو جاتی ہے بے پردگی کی وجہ سے اور دوستیاں عام ہو جاتی ہیں پھر زنا تک نوبت پہنچتی ہے اور بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کے بعد ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اکثر یہ بات کہیں جاتی ہے کہ پردہ عورتوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنے میں جیجک کا باعث ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پردہ عورت کی ترقی میں حائل نہیں ہوتا بلکہ ترقی کا عمل تیز کرتا ہے کیونکہ اسلام نے عورت اور مرد کا دائرہ کار علاقہ علاقہ متعجن کیا تاکہ دونوں اپنے اپنے دائروں میں کام کرے دونوں کا شانہ بشانہ مل کر کام کرنا ضروری نہیں بلکہ مرد عورت کی کفالت کا ذمہ دارہ عورت صرف گھر کی ملکہ کے طور پر کام کرتی ہے جبکہ پردے کے مخالف اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اس کو اشتہار بنا کر شمع محفل بنا کر دل بہلانا چاہتے ہیں جو غلط ہے ملانہ مودودی رحم اللہ نے اس کا خوب جواب دیا ہے وہ لکھتے ہیں اب ذرا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچدراز انداز گفتگو خیرات کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے کیا وہ کبھی اس کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت سٹیج پر آ کر ناچے گائے اور ناز نخرے دکھائے کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ریڈیو پر آشکانہ گیت گائے کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کی معاشقہ کا پارٹ ادا کریں اور ہوائی میں ہوائی میز بان بنائی جائیں اور خاص طور پر مردوں کا دل لبانے کی تربیت دی جائے یا مخلوق مجالس میں بندھن کر آئیں اور مردوں سے خوب گھل پل کر باتجیت اور آنسی مزاق کریں یہ کلچر آخر کس قرآن سے برامت کی گئی ہے خدا کا نازل کردہ قرآن تو سب کے سامنے ہے اس میں کہیں اس کلچر کی گجائش نہیں نظر آتی اگر کہیں اس کلچر کی گجائش نظر آتی ہو تو اس کی نشاندہ ہی کر دی جائے یعنی عورت کو پردے میں رہنے کو حکم دیا گیا ہے بے پردہ پھرنے سے بے پردہ جو پھرنے کے ہیں وہ نقصانات بہت زیادہ ہیں اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت بے پردہ پھرے اس سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ